السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالی خوش رکھے آباد رکھے جی تو ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لائے ہوں ایک اچھی مزیدار سی ریسیپی دھنیا اور آلو کے ساتھ بنتی ہے اور بہت مزیقی بنتی ہے امید کرتی ہوں پسند آئی گی آپ لوگ کو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ رحمان الرحیم پڑھ کے درشری پڑھ کے تیل ڈال دیا تھا تیل میں نے ایک چمچ پیاز ڈال دیا میں نے پیاز ڈال دیا میں نے پیاز کو ہلکا سا فرائی کریں گے اس کے ساتھ زیرہ اور رائے بھی ڈال دوں گی میں اور ہری مرچے گول کٹ کے وہ بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ جی ویورز دیکھیں ساتھ میں پیاز فرائی ہو رہے ہیں ساتھ ہی میں نے زیرہ ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے رائے بھی ڈال دی تھوڑی سی یہ والے آلو ابھی تک کسی نے نہیں بنایوں گے دنیا کے ساتھ اور بہت مزیقی بنتی ہیں کچڑی کے ساتھ کھائیں چاوڑ کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ جس طرح دلچائے کھائیں اور ایزی بہت ہے ساتھ میں کیا کیا جائیں گے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہیں لسن ادرک کا پیسٹ ابھی ڈالوں گی دنیا ہے لال مرچے اور یہ جو ہے دنیا جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے ہاتھوں سے اور تھوڑا تھوڑا کوٹ آئے میں نے اور ہلدی ہے اور تھوڑا سا یہ چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے اور لال مرچے بھی تھوڑی سی ڈالیں کیونکہ تیکھا میرے گا نہیں کھائی جاتا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ ہی نم چھوڑے دیکھیں تھوڑے سے یہ فرائی ہو چکے ہیں ہلکے ہلکے سے ساتھ میں ہم لوگ لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے چمچ چمچ میں نے بھک سے ڈال دیا ہے ہلکے سے بھک پرائی ہو گیا لیکسن بھی پرائی ہو جائے گا ساتھ زمین آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں ساتھ پرائی ہری میز سے چونک اوچھے سے مکس کریں جیتو ویورز دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دھنیا کوٹاوہ دھنیا ڈالا ہے ہری میرچے دیکھیں ڈال دی ہیں تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک لال میرچے اور ہلدی ڈالی ہے اور ساتھ میں بس تھوڑا سا ہی بھونیں گے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالاتا تاکہ مسالہ نہ جلے جیتو ویورز دیکھیں فلیم میں نے کم کر دیا ہے آلو دیکھیں کس طرح چوپ پٹے میں آئیں چھوٹے چھوٹے بات کٹ لیں آپ لوگوں نے کیوبز پہ اور یہ آلو میں نے شامل کر دی ہیں جی ویورز دیکھیں میں نے آلو ڈال دی ہیں اور اچھے سے اس کو میں مکس کروں گی آپ لوگ کو پتا ہے میرے چینل کا نام بسم اللہ پکوان لازیس کے ساتھ ہیں آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میری بتائیوی ریسیپی آپ بنائیں اور مجھے بتائیں کمنٹس کر کے کیسے بنیں بس ابھی میں اس کو دم رکھوں گی پانی میں نے ابھی نہیں ڈالا ہے ساتھی میں دنیا اٹ کر کے دم پر رکھوں گی جی ویورز دیکھیں چار عدد میں نے آلو لیے تھے اور تقریباً ایک بڑی عدد دنیا کی جو گڑی ہے وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہے اور بس اس کو ہم لوگ اچھے سے ہلا کے دم پر رکھیں گے جی دیکھیں دنیا میں نے ڈال دیا ہے اگر آپ کے آلو زیادہ ہیں جیسے چار پانچ ہے تو دو گڑی ڈال دیا ہوں میں نے پوری ایک گڑی جو ہے بھر کے ڈال دی ہے اور اگر چائیں تو تیکھا اگر زیادہ کھایا جاتا ہے تو آپ کوئی بات نہیں آپ لائل مرچے زیادہ کرنے تو میرے گا تھوڑی کم کھایا جاتی ہے اس لیے میں نے لائل مرچے تھوڑی کم ڈالی ہے کیونکہ میں نے ہری بھی ڈالی ہے ہری بھی بہت تیز ہوتی ہے چھوٹی والی اب ہم اس کو دم پر دیں گے پانی نہیں ڈالنا ہے دنیا کا پانی بھی ابھی جو ہے ہوگا اور پھر آلو کا پانی بھی ہوں گا اس وجہ سے باد میں لائٹ میں ہمیں تھوڑی سی کارلی مرچ اور گرم مسالہ ڈالوں گے وہ میں آپ کو بتا ہوں گی انشاءاللہ بھی تک اگر زیادہ دیکھیں میں دیکھتے ہوں اس دفعہ چاہیے باتیں لوگ کہ یہ کیسے بنے ہیں پھر بتا تھے ہوں گلے ہیں یا نہیں ابھی تھوڑی سی کسر ہے اور دس منٹ اس کو رکھتے ہیں اچھے سے ڈھک کے سلو فلم پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی کالی مرچ گئی تھوڑا سا گرم مسالہ گیا اب ہم اس کو اچھے سے دس منٹ کے لیے دم دیں گے گرم مسالہ گیا اور کالی مرچ کی خشبو جو ہے اچھے سے بیٹھ جائے اس کے اندر جی تو ریورز کپی بنا لو گئے چکے ہیں اب بس میں تھوڑے سے بھونوں گی اور آپ کو ریش آؤٹ کر کے دکھاتی ہیں ایہوک کہ میری جیسی کی آپ کو پسند آئی گی انشاءاللہ تعالی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالی ہر طریقے کی مصیبت کے پریشانیوں سب کو محفوظ رکھے آمین یہ دکھیں کیسے بھون جائیں اور بہت مزے کہ بنتے ہیں میں نے بھی کسی سے یہ ریسیپی میں نے سیکھی تھی اور میں انشاءاللہ دھنیا دھنیے اور بیسن کے آپ کو کباب بھی بنانا سکھاؤں گی جی تو ویورز دیکھیں دھنیا آلو کے ساتھ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹرائی کیجئے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم